تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ شہرت کے لیے اپنے علم کے اظہار کرتا ہے لیکن وہ مسئلہ کے حقہ سے ہٹتا نہیں ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کوئی ایسا کام کریں نیا کام جس سے لوگ کہیں کہ جناب بڑی ریسرچ اس نے کی ہے بڑی تحقیقات ہوئی ہیں اور لوگوں میں شہرت ہو کہ یہ بڑا ہی مقام پر پہنچا ہوا ہے تو محمد بن عبدالوہب نجدی میں یہ چیز پائی جاتے تھے وہ ایسا کام کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں میں ہو 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 جائے شور مجھ جائے تو اس کو ہیمفر ملا آپ انٹرنیٹ پر ہیمفر لکھ کر سرچ کریں تو اس کی پوری زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہیمفر اس کو ملا جو محمد کے نام سے برطانیہ کا جاسوس تھا اور عالم کا اس نے لبادہ وڑا تھا قرآن و حدیث پر اس نے بیس سال تک مہارت حاصل کی عربی فرفر بولتا تھا اور قرآن کی آیت فرفر سناتا تھا حدیثیں اسے فرفر یاتی لیکن عیسائی تھا محمد بن عبدالوحاب نجدی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ عیسائی ہے اس سے ملا اور اس نے کہا کہ میں ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو ہمارا انگریزوں کا ایجنڈا ہے وہ اس کو آگے بڑھ کر چلے محمد بن عبدالوحاب نجدی کی فطرت کو میں نے محسوس کر لیا کہ اس میں شہرت کی بڑی بھوک پائی جاتی ہے تو میں نے پھر اسے کہا کہ تو ایسا کام کر کہ تیری شہرت ہو اور پھر ہماری ڈسکس ہوئی اور آخر کار وہ اسے اس بات پر قائل کرنے میں بڑی آسانے سے خامیاب ہو گیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا جائے کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں اور باقی سارے مسلمان مشرک ہیں کافر ہیں مرتد ہیں بیدتی ہیں یہ وہ ماننے کے لئے تیار ہو گیا اور پھر اس نے کتاب لکھی کتاب التوحید کتاب التوحید کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی پڑھے تو پڑھنے کے بعد وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں باقی سب مشرک ہیں تو حضرت نے یہاں پر صدر الشریعہ نے لکھا کہ یہ وحبی ایک نیا فرقہ ہے جو بارہ سو نو حجری میں پیدا ہوا اس مذہب کا بانی محمد بن عبدالوحاب نجدی تھا جس نے تمام عرب اگر آپ کو اس کی مزید تاریخ پڑھنی ہو تو نیچے مکتبے پر کتاب موجود ہے تاریخِ نجد و حجاز وہ تقریباً آٹھ سو سفی کی کتاب ہے اس وقت کے اخبارات اور تاریخی کتابوں کے حوالوں سے انہوں نے بتایا کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی نے کس طرح فتنہ پھیلایا تاریخِ نجد و حجاز پھر ان کے ماننے والے کس طرح انگریزوں سے مل گئے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو انہوں نے ختم کیا اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اگر خلافت ختم ہوئی ہے اور سلطنت عثمانیہ کے جو تصبر ختم ہوا ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ نجدیوں اور سعودیوں کا تھا یہ اس کتاب میں سارے حوالے موجود ہیں ثبوت موجود ہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تاریخِ نجد و حجاز اور انٹرنیٹ پر اگر آپ سلطنت عثمانیہ لکھ کر سرچ کریں اور عثمانیہ جو ترکی کی حکومت تھی اور پوری دنیا میں حکومت تھی اس کے زوال کے اسباب پڑھیں تو وہاں پر انٹرنیٹ پر کئی حوالے موجود ہیں کہ انگریزوں کا اور سعودیوں اور نجدیوں کا معاہدہ ہوا کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مکہ اور مدینے میں عثمانی سلطنت کا اثر و رسوخ ہے خلافت ختم نہیں ہو سکتا اگر ترکی میں ان کی حکومت ختم ہو گئی دنیا میں ختم ہو گئی اگر مکہ مدینے میں وہ رہے تو کبھی بھی مسلمان متحد ہو کر دوبارہ ایک سلطان پر ایک خلیف پر وہ سب جمع ہو جائیں گے تو انہیں یہاں سے ختم کرنا تھا اب انگریز مکہ مدینے میں خود حکومت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو پھر اس لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے نجدیوں اور سعودیوں سے معاہدہ کیا اور چند ہزار پاؤنڈ کے اندر یہ بگ گئے اور انہوں نے جنگ کی اندیس سو چوبیس پچیس سو چوبیس ان تین سالوں میں خون ریز جنگے ہوئی ہیں سلطنت عثمانیہ اگر چاہتے تو وہ مکہ مدینے میں اپنی حکومت برقرار رکھتے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مکہ مدینے کا دب نہیں کر رہے بہت خون ریزی ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر اپنی خلافت اور اپنی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم مکہ اور مدینے کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتے اور وہ تبرکات لے کر استمبول چلے گئے اور آج بھی وہ تبرکات جو ہے استمبول کے اجائب خانے میں موجود ہیں یہ کوئی تعصب کی باتیں نہیں ہیں جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو سب ہی مانتے ہیں دنیا کی یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ جو ہے وہ حقیقت کے پردے اٹھا دیتی ہے اس مذہب کا بانی محمد بن عبدالوحب نجدی تھا جس نے تمام عرب خصوصا حرمین شریفین میں بہت شدید فتنیں پھیلائے علماء کو قتل کیا یہ بات علامہ شامی نے لکھی ہے فتح و شامی کتاب الجہاد میں چھٹی جل سفر نمبر چار سو پر یہ بات لکھی ہے کہ محمد بن عبدالوحب نجدی نے بہت فتنیں کیے علماء اہل سنت کو قتل کیا اور ان کو مشرق اور مرتض کہہ کر ان کی گردنیں اڑا دیں یہاں تک انہوں نے لکھا بزروروں نے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مکہ مدینے میں ازان کے بعد السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھا جاتا تھا مزارات بنے ہوئے تھے تو انہوں نے کئی مزارات کو شہید کیا اور جو معزل وہ مینارے پر چڑھتا اور ازان کے بعد وہ جب یہ پڑھتا السلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ نیچے اٹھتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے اور کہتے ہیں یہ مشرق ہے صحابہ اکرام اور آئیمہ اور علماء اور شہدہ کی قبریں کھود ڈالی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور داتا گنج بخش کہ مزار اقدر سے بم دماغہ ہو گیا تو جن لوگوں نے بھی کروایا ان کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جتنے مزارات پاکستان میں ہیں اور انڈیا میں ہیں ان کو وہ سومنات کا مندر کہتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ سومنات کے مندر ہیں اور ان کو مٹانا اور ان کو ختم کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مزار پر حاضری کے لئے جاتا ہے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے تو اس لئے اگر وہ داتا دربار پاکستان میں بم دھماکہ کرتے ہیں تو جتنے مسلمان مڑتے ہیں انہیں اس کا کوئی افسوس نہیں کیونکہ وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کو مشرق مرتد اور کافر مانتے ہیں اس لئے تو پھر بعد میں ان کے جو رسالے چھپے اس میں انہوں نے کوئی داتا دربار کے بم دھماکے کا افسوس کا اجہاد نہیں کیا بلکہ لکھا ہے اب دیکھیں کتنا ظلم ہے انہوں نے لکھا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مزار بچا سکتے ہیں یہ تو اپنے مزار پر حاضر لوگوں کو بم دھماکے سے نہیں بچا سکیں تو کتنی بے وقوبی والی بات ہے اگر یہی اختیار کی دلیل ہو تو کل کو کوئی کافر یہ کہے گا جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا وہ کہے گا مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچاتا ہے اللہ اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکتا نعوذ باللہ مزال تو یہ کوئی طاقت کا میار نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی طاقت پر تو اللہ تعالی ہے اور انبیاء اور اولیاء کو جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی آتا سے ہیں اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں کیا عقیدہ ہے جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں صحابہ اکرام اور آئیمہ اور علماء اور شہدہ کی قبریں کھوٹ ڈالی روزہ انور کا نام معاذ اللہ سنم اکبر یعنی بڑا بت رکھا آج بھی نجدی یہی کہتے ہیں کتابوں میں نہیں لکھتے لیکن اندروں نے خانا آپ کو پتہ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے اوپر گمبت بنانا بدت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار اقدس پر گمبت ہے تو یہ گمبت خزرہ کہ دشمنی ان کے دلوں میں ہمیشہ سے بھری ہوئی ہے یہ جو لٹرچر بھی شائع کرتے ہیں کہ یہ گمبت شہید کرنا چاہیے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ونہا ان کے نزدیک یہ گمبت انہوں نے لکھا ایک لٹرچر میں نے پڑھا ہے انہوں نے مکہ اور مدینے میں مفت اس کو شائع کیا تھا اور مفت بڑھا تھا اس میں لکھاتا ہے یہ سبز گمبت پوری دنیا میں شرک پھیلانے کا ذریعہ ہے نعوذ باللہ من ظالم اس وہ ختم ہونا چاہیے اور اسی طرح جو رسول اللہ کے روزہ اقدس سنیری جالیاں ہیں اس کو بھی یہ شرک کا ذریعہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کے سامنے جالیاں لگانا یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روزہ اقدس ہے وہ مسجد نبی شریف کے اندر ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر مزار ہونا یہ بھی شرک ہے لیکن یہ سارے عقید کے باوجود بھی یہ حکومت کے بہت سارے معاملات میں مجبور ہیں کیونکہ اس وقت ان کی جو معاملات ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں ایک ہے گورنمنٹ ایک مذہبی معاملات انگریزوں نے مذہبی معاملات نجدیوں کو دیئے اور گورنمنٹ کے معاملات سعودیوں کو دیئے سعودی جو ہیں ان کا مشن صرف و صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں اور نجدیوں کا مشن یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر مشرک اور بیدتی کہیں تو جہاں جہاں سعودی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کو نقصان ہوگا تو وہ پھر انہیں منع کر دیتی ہے تو سنیری جالیاں شہید کرنا یا سبز گمبت شہید کرنا وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ ہوا مسلمان ایک توفان بن کر اٹھیں گے اور سعودی گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے اس لیے وہ اپنی گورنمنٹ کے تحفظ کی خاطر ان فتووں کے باوجود بھی وہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ اس سے بہت بڑا انتشار ہوگا اور ہم مسئیبت میں آ جائیں گے روزہ انور کا نام معاذ اللہ سنہ میں اکبر رکھا تھا یعنی بڑا بت اور تنہ تنہ کے ظلم کی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے نجد سے فتنے اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ نکلے گا یہ حدیث بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر سات ہزار چورانوے سیون تھاؤزن اور نائنٹی فور صفحہ نمبر پانچ سو بانوے پر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نجد سے فتنے اٹھیں گے اور یہ شیطان کا گروہ ہوگا وہ گروہ بارہ سو سال کے بعد یہ ظاہر ہوا علامہ شامی علی رحمان فتح و شامی میں وہابیوں کو خارجی لکھا جیسا کہ فتح و شامی جلد چھے صفحہ نمبر چار سو پر یہ عبارت موجود ہے اس عبدالوہاب کے بیٹے محمد بن عبدالوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا جس میں توحید کا ذکر نہیں ہے انبیاء اور اولیاء کی توحین کا ذکر ہے یعنی ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء کی توحین یہ توحید ہے انبیاء اور اولیاء کی عظمت اور طاقت کو نہ ماننا یہ توحید ہے اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویت العیمان رکھا اور ہندوستان میں اسی اسماعیل دہلوی نے وہابیت پھیلائی ان وہابیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے یعنی جو بات وہ صحیح مانتے ہیں وہ صحیح ہے اور جس بات پر وہ نہیں مانتے ہیں اور کوئی کہے کہ آپ غلط کہتے ہیں تو وہ اس کو مسلمان ماننے کے لئے تیار نہ گئیں یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر شرک اور کفر کا حکم لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں چنانچہ تقویت العیمان صفحہ نمبر پینتالیس اس کی عبارت کو غور سے سنیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وحبیوں اور دیوبندیوں کے عقائد کی بنیاد کیا ہے تقویت العیمان یہ وحبیوں اور دیوبندیوں کی عقائد کی بنیادی کتاب ہے جو اسماعیل دیلوی نے لکھی اس کے صفحہ نمبر پینتالیس پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا اس ہوا کے نازل ہونے سے ساری دنیا کے مسلمان مر جائیں گے جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی حدیث پاک میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت آنے سے چالیس سال پہلے ایسا ہوگا کتنے سال پہلے ہیں ایک ہوا چلے گی جو بغل کے نیچے سے چلے گی اور اس ہوا کے چلنے سے جس کے دل میں بھی رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائے گا پھر پوری دنیا میں کافر اور مشرق ہی مشرق ہوں گے کوئی مسلمان دنگی ہوگا پھر جو قیامت آئے گی کافروں پر آئے گی تو وہ حدیث لکھی اس حدیث کا خلاصہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ قیامت سے چالیس سال پہلے چلے گی لیکن اس نے یہ حدیث لکھ کر اس کا معنی کیا کیا اس حدیث کو لکھنے کے بعد صاف لکھ دیا سو رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق ہوا چل گئی اور آج روح زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ذرا غور کریں وہ ہوا چل گئی اور کیا کہتا ہے اسماعیل ڈیلوی آج روح زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں اب صدر الشریعہ بدرط طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی حمجد علی خان علی رحمہ کیا تفسرہ کر رہے ہیں ذرا سنیں مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا اس صورت میں تو خود بھی کافر ہو گیا بھئی جب کوئی مسلمان ہی نہ رہا تو پھر خود بھی مسلمان نہ رہا اس مذہب کا رکنِ آزم بنیادی رکن جو ہے وہ ہے اللہ کی توہین اور اللہ کے محبوب بندوں کی تزلیل ہر عمر میں ہر چیز میں وہ وہی پہلو بیان کرتے ہیں جس میں نقص نظر آئے میں نے آپ کو ارز کیا ہے نا حضرتِ عائشہ کی حدیث انہوں نے بیش کی حدیث کے غلط ترجمہ کیا اور کہا کہ جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا لیکن یہ بتائیے کہ حضرتِ عائشہ کے یہ قول ہے اور وہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو فوقیت کس قول کو ہوتی ہے اگر صحابی کے قول اور رسول اللہ کے فرمان میں تضاد ہوت تو ہم عمل کس پہ کریں گے رسول اللہ کے فرمان پر وہ حدیث صحیح بھی ہے اور حضرتِ عبداللہ بن عباس سے مر بھی ہے کہ جو حضرتِ عائشہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور پھر حضرتِ عائشہ کی حدیث کا مانا بھی یہ نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی وعبی دیوبندی نے کسی اہلِ حدیث نے کسی تبلیغی جماعت والے نے آپ کو میسیج وہ والی حدیث کیوں کبھی نہیں کیوں وہ حدیث پڑے گا تب بھی وہ بھول جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس صحیح سنت کے ساتھ روایت ہے کہ اس کی سنت کو تمام چودہ سو سال میں تمام محدثین نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا تو یہ حدیث کبھی آپ کو کوئی میسیج نہیں کرے نہ ان کو یہ حدیث جو یاد ہوگی تو یہ وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں جنس میں انہیں نقص نظر آتا ہے حقیقت میں اس میں بھی نقص نقی ہوتا ہے یہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے نقص سمجھتے ہیں اس مذہب کے جو سرگروہ ہیں یعنی جو اس کے سردار ہیں پیشمہ ہیں ان کے بعض اقوال جسدو شریعہ فرماتے ہیں میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کی دلی خباستوں کو جانے اور ان کے جال سے وہ بچیں ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیں برادران اسلام بغور سنیں اور میزان ایمان میں تولیں ایمان کے طرازوں میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں اور ایمان اللہ اور رسول کی محبت و تعزین کا نام ہے ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیرت رکھتا ہے اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقت نہیں رکھتا اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم زاہد دنیا کو چھوڑنے والا بنتا ہو مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوہ نہ سمجھو جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں کیا یہودیوں عیسائیوں ہندووں میں بھی ان کے مذہب کے عالم نہیں ہیں یا دنیا کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے کیا تم ان کو اپنا پیشوہ تسلیم کر سکتے ہو ہرگش نہیں اسی طرح یہ لا مذہب بد مذہب بد عقیدہ کسی طرح تمہارے پیشوہ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے یاد رکھئے مسلمانوں پر کفر و شر کا الزام لگانا بدد کا الزام لگانا بہت بڑی دشمنوں کی سادش ہے کہ مسلمانوں میں انتشار